یہ کم از کم جہاں جس مقصد کے لیے لگے ہیں وہی مقصد کا مصد چل جائے تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں بہتری اور تبدیلی لانی ہوگی لازم ہے تو آج وہ پلانٹ بند پڑا پندرہ سال پہلے اس کوئٹہ کے لیے گریٹر وارٹر پروجیکٹ بنایا گیا پہلی بار مینسٹر صاحب اور ایک سی ایم اس پروجیکٹ پہ گئے تیس ایکڑ کا ایک بہت بڑا واسع کا پلوٹ ہے اور اربو روپے کی مالیت کا مشینری پائیپ کنٹینر چالیس کنٹینر چالیس کنٹینر کے اندر سامان پلاسٹک کے ساتھ پیک پڑا ہے پندرہ سال سے تو کیوں خریدا جب لگانا ہی نہیں ہے جب کسی سکیم میں اس کو لگائنے ہی نہیں تھا تو اس کی خریداری کا مقصد کیا تھا اگر اس کی خریداری کا مقصد لوگوں کے لیے افادیت ان کے پانی کے نظام کو بہتر کرنا تھا تو آج وہ ساری چیزیں سٹور میں بند نہ ہوتی بلکہ آپ کی گلیوں میں آپ کے محلوں میں آپ کے سسٹم میں انجیکٹ ہوتی استعمال میں آ رہی ہوتی لیکن چونکہ مقصد گورننس کا کبھی اس طرح بنا نہیں ہے اور اس طرح کی کہیں اس کی مات ایک نے یہ تو کوئٹا کی صرف میں نے آپ کو دو سکیمات کی مثال دی اور اس طرح آپ کبھی ویسٹ منجمنٹ میں چلے جائیں آپ بڑی بڑی بلڈنگز میں چلے جائیں سکولز میں چلے جائیں کولیجز میں چلے جائیں آٹھ ہارٹ دس دس پندرہ پندرہ سال سے پولی ٹیکنیکز بلڈنگز ریجینشل بلڈنگز انکمپلیٹ پڑی ہوئی ہیں اور کسی کے فائدے میں نہیں آ رہی ہیں تو اب یہ ساری چیزوں کا استعمال ان ساری چیزوں کا فائدہ معاشرے میں آپ کو اور آپ کے سارے لوگوں کو ملنا ہے اور اگر اس کا فائدہ کسی کو نہیں ملوا اور اس کی افادیت اگر آپ تک نہیں پہنچ رہی پھر ان پیسوں کو کیوں ضائع کریں تو اب حکومت نے اور میرے خیال یہ وقت آ گیا ہے کہ اب بلوچستان میں حکومتوں کو یہ احساس کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم ان پیسوں کا استعمال اپنے لوگوں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے ان کاموں کی طرف کریں جس کا فائدہ بھی ان کو ملے اور سیاسی حوالے سے بھی میرے بہت شارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے سیاسی حوالے سے بھی اگر یہ پروجیکٹ نہیں چل رہے تو اس کا نقصان بھی آپ کو اور مجھے ہو رہا ہے آج اگر میرے ڈسٹرک میں اندر ایک پالی ٹیکنیک اور ایک ریزیڈنشل کالج کام کر رہی ہوتی تو وہاں آج کم از کم آٹھ سو بچے پڑھ رہے ہوتے وہ آٹھ سو بچے ان چھ سالوں میں کم از کم آٹھ سو سے تقریبا تین چار ہزار ہوتے یہ تین چار ہزار بچے سات سال کے پیریڈ میں آج کئی نہ کئی کسی نہ حوالے سے کسی کمپنی میں سکل ورک میں کام کر رہے ہوتے لیکن چونکہ وہ انکمپلیٹ ہے چونکہ ماضی میں کچھ گورنمنٹس نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ جو پی ایس ڈی پی کے پچھلی حکومتوں کے پیسے ہیں یا پروجیکٹ سے ان کو بند رکھیں ہم اپنی نئی سکیمہ دیں گے نہ ان کی سکیمہ کمپلیٹ ہوئی نہ ان سے پہلے کی ہوئی اور نہیں آگے ہماری ہوں گی اگر ہم نے اس طرح کا طریقہ کار رکھا اگر ہم نے اپنے منصوبہ بندی کا طریقہ کار اگر بلوشتان میں یہی رکھا جو ماضی میں چلا آ رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ بلوشتان میں صحیح قسم کی ترقی کبھی ہو سکے گی کیونکہ اس کا فارمولا بڑا سمپل ہے ٹھیک ہے کسی سولر ٹیوویل بن جائے گا کوئی دو کمروں کا سکول بن جائے گا چھوٹے موٹے جو آپ کے ڈسٹک میں کام ہیں وہ ضرور ہو جائیں گے پندرہ بیس کروڑ پچیس کروڑ کے سال میں کام ضرور ہو جائیں گے لیکن آپ کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں جن سے آپ کے پورے معاشرے میں یا آپ کے ایک سوسائٹی میں جس نے فرق لانا ہے وہ اسی طرح آٹھ دس سال تک پڑے رہیں گے اور کسی کے کام نہیں لائیں گے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں ہماری کوالیشن گرمیڈیا محسوس کرتی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس سسٹم میں تبدیلی لانی ہے جب تک اس سسٹم میں تبدیلی نہیں آئے گی میری آپ کی میند آپ کی سوچ آپ کے خواہشات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے تو آپ نے اس میں ایک بہت بڑا کردار آنے والے وقت میں ضرور پلے کرنا ہے جس طرح کھیتران صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ منصب جو یہاں سب موجود ہیں یہ منصب ہم سب کے ہیں آپ کے ہیں ان منصبوں پہ پانچ سال دس سال پندرہ سال بعد کس نے ہونے یہ کسی کو نہیں پیدا لیکن اگر آج آپ اگر اس منصب یا اس پلاننگ سٹریٹیجی میں چھوٹا سا حصہ رکھتے ہیں تو اس کو پلان اچھا کریں اس کے لئے ایک محنت اچھی کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو اسی کام کے لئے آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوں اور آپ کو شاید دو منٹ کے لئے احساس ہو جائے کہ میں نے دس سال پہلے اسی ایک منصوبے کے لئے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنی کے انپوٹ ڈالی تھی آج اس انپوٹ کا فائدہ بھی میں اٹھا رہا ہوں یا میرے لوگ اٹھا رہے ہیں یا میرے گاؤں اٹھا رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ جو نالج ہے جو ایک لیپ ٹاپ کی صورت میں آپ کو ملا ہے اس سے آپ نے صرف اس حوالے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا کہ آپ نے اپنا ایک اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا ہے یہ ایک پوری دنیا ہے اور آپ ہی وہ دنیا لیپ ٹاپ سے نکل کے آپ کے پاکٹ میں آگئی ہے ایک فون کے صورت میں ہے ٹکنالوجی اس وقت فائدہ مند ہے جب آپ اس سے نالج گین کریں اگر آپ کی نالج گین نہیں ہو رہی اگر آپ کا ٹیکنیکل لوہا اگرین نہیں ہو رہا اگر آپ کی اندر آپ کی ایبیلیٹی میں ایمپرویمنٹ نہیں آ رہی اگر آپ کی ٹیکنیکل سکلز میں ایمپرویمنٹ نہیں آ رہی تو پھر ٹکنالوجی صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور کچھ نہیں یہ ٹیکنالوجی اس وقت فائدہ مند ہوتی ہے جب یہ آپ کی پرسیلیٹی میں آپ کی آؤٹپٹ میں آپ کی ایبیلیٹی میں ان سب چیزوں میں کانٹریبیوٹ کرے گی اور وہ جس طرح کھیتران صاحب نے بتایا کہ ایک زمانے میں ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم لائبریری سے بک کے لیے ایک فارم برتے تھے اور وہ فارم ہمیں ایک کارڈ ملتا تھا وہ کتاب لے جاتے تھے پھر پتا ہوتا تھا کہ کس کے نام پہ ہے آج بھی لوگ لائبریریز میں جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایکسس ٹو انفرمیشن بہت آسان ہو گیا تو اس ایکسس ٹو انفرمیشن کا فائدہ لیں اور اپنی کنسرن فیلز میں لیں تاکہ آپ کی جو فیوچر گائیڈ لائنز ہیں ان میں اور آپ کی فیوچر جو آپ کی ڈسٹینیشنز ہیں ان میں آپ کو ڈسیجن لینے میں آسانی ہو اور کوئی کام نہیں کرتی ٹیکنالوجی آپ کی کام کو آسان صرف اس لیے کرتی ہے کہ آپ کو اپشنز کھول دیتی ہے آج آپ گوگل میں جائیں یوٹیوب پہ جائیں یا وکی پیڈیا پہ جائیں کسی پہ بھی جائیں